پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب سے ایک اچھا امدادی پیکج مل جائے گا کچھ تو انہوں نے پیسے ہمارے سے ہمارے سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پاس رکھوائے ہوئے تین عرب ڈالر اس کو رول آور کر دیا جائے گا اور دو عرب ڈالر اس میں اضافی مل جائیں گے تو تیس جون تک جو ریزرز کے اوپر بہت دباؤ ہے اس میں خاطرخواہ کمی آ جائے گی اور ساتھ ایک انونسمنٹ ہے تین بلین ڈالر کی انویسمنٹ کی اس کو لینا تو مصبت انداز سے چاہیے خوش آئند ہے لیکن اس کو مٹیریلائز ہوتے ہوئے مشکل پیش آئے گی اور ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے پوری بھی ہو جائے لیکن لانگ ٹرم ہوگی جیسے ایک آئل لیفائنری کا جب وہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو اعلان کر کے گئے تھے آج تک اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا تو اکیلی آئل لیفائنری اگر لگ جائے تو دس سے بارہ عرب ڈالر ہے کم از کم تو اس کے اوپر دل جمعی سے کام کرنا چاہیے وہ جو ریڈ ٹیپ ہے اس کو کاٹ کے آگے چلنا چاہیے اسی طریقے سے جو سلاب سے متاثرہ علاقوں کی دوبارہ سے تعمیر نو ہے تعمیر نو کے لیے بین القومی برادری نے کوئی ایلیون بلین ڈالر کی کمیٹمنٹس نہیں ہے اس میں سے بیشتر حصہ جو ہے وہ ملٹی لیٹرل لینڈنگ ہے بیسیکلی وہ رائٹی نرخوں کے اوپر آپ کو کرز مل جاتا ہے ورڈ بینک ایشن بینک ایشن انفرسٹرکچر بینک ہے اسلامی دولمنٹ بینک ہے وہ میٹریلائز ہو جائے گا کافی زیادہ کبھی میتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میٹریلائز نہیں ہوگا جو ملٹی لیٹرل لینڈنگ ہے وہ کافی حد تک میٹریلائز ہو جاتی ہے جو بائی لیٹرل انونسمنٹس ہوں فارمل پلیج نہ ہو کوئی ایگریمنٹ نہ ہو اس کے اوپر شکوک ہوتے ہیں کوئی آئے کبھی یہ نہیں آئے گا اس کا بڑا حصہ آنے کا کوئی امکان ہے لیکن ایک پری کنڈیشن ہے جو ساروں کے ساتھ جڑی ہے وہ ہے آئی ایم ایف کا پروگرام ہم پاکستان اس وقت ایک انٹرنیشنل مانٹری فنڈ کے پروگرام کے اندر ہیں اور انٹرنیشنل مانٹری فنڈ کا وہ جو پروگرام ہے وہ باقیوں کو ایک سرٹیفکیٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ ان کی بیلنس آو پیمنٹ کی پوزشن ٹھیک ہے جو ریفارمز کرنی ہے وہ ٹھیک ہیں جو یہاں انہوں نے ٹیکسپیر سے پیسہ لینا ہے وہ ٹھیک ہے کوئی فالتو پیسہ تو نہیں صرف کر رہے وہ چیزیں جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیتے ہیں اور آئی ایم ایف اس کے اوپر اپنا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے نو سی دے دیتا ہے تو پھر آپ کو پوری دنیا میں قبولیت ہو جاتی ہے وہ ہماری ایک ایسی چیز ہے جو پریشانی کا باعث ہے میرا نی خیال ہے کہ موجودہ حکومت کو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیلے کرنا چاہیے ریوائیول آف تی آئی ایم ایف پروگرام کو کچھ بنیادی ایشوز ہیں جیسے ایکسچینج ریٹ اوفیشل جو ہے وہ دو سو ستائیس کے قریب گھوم رہا ہے جو آپ انٹر بینک سے نکل کے اوپن مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ ریٹ کوٹ کرتے ہیں دو سو سینتیس یا دو سو اٹھتیس روپے لیکن ملتا آپ کو نہیں ہے ملتا ہے آپ کو ٹو فیفٹی ٹو سکسٹی ٹو سکسٹی فائی ویس رینڈ میں جا کے ملتا ہے یہ جب آپ ڈسٹورشن کو ایڈریس کریں گے تو ہو سکتا ہے کہیں دو سو چالیس پینتالیس میں بھی سامویر کلوز تو دیٹ اس پہ آ کے آپ کا روپے کا ریٹ انٹر بینک میں سیٹل ہو جائے لیکن آپ کو وہ کرنا چاہیے یا آپ نے ایک مارکیٹ میکنیزم ایڈاپٹ کیا ہے تو مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے اس میں ڈسٹورشن کریٹ کریں گے تو ڈسٹورشن کو دنیا نہیں مانتی یا آپ اس میکنیزم سے نکل جائیں یا آئیم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں تو یا اس طریقہ کار کو لاغو کریں اسی طریقے سے کچھ ٹیکس کلیکشن کے اوپر اور بجٹ ڈیفیسٹ کے اوپر آپ نے بین اور قوامی برادری کے ساتھ نمبرز تیع کی ہوئے ان کو آپ نے حاصل کرنا ہے وہ پٹولیوم کی ٹیکسیشن سے ہو یا آپ کی انرجی سیکٹر کا بیالی سو ارب روپے کے قریب سرکل و ڈیٹ جا چکا ہے اس کو اگر آپ اٹھائیں گے نہیں تو پاکستان کی ایکانومی کو آپ بٹھا دیں گے وہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک کر کے ہیں پھر ہمارے پاس آئیں تو میرے خیال میں اساق دار کو اور شہباز شریف کو دل گردے سے کام لینا چاہیے انتخابی عمل ابھی چھ سات ماہ آٹھ ماہ کی دوری کے اوپر ہے تو یہ کام آج کریں تاکہ تیس جون کو ان کے پاس ایک بہتر ایکانومک پوزیشن ایک اچھی پکچر ہو جس کو لے کر یہ لوگوں کے پاس جا سکے ڈریک کریں گے تو کل کو مار ان کو بہت پٹے گی ابھی بھی مار پڑ رہی ہے کلور مار پڑے گی جب آٹھے کی لائنیں نظر آتی ہیں سڑکوں کے اوپر ڈیڑھ سو روپے فیکیلو کے ساب سے بھی دستیاب نو لوگوں کو تو وہ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کریں گے آپ ان اشیوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں آج وہ پینفل ایڈجسمنٹ آج کر لیں تو مہینے دو مہینے میں ہو سکتا ہے کہ آپ آگے چل پڑے اگر آج نہیں کریں گے صرف سوچتے رہ جائیں گے تو پھر بہت مار پٹے گی پاکستانی لوگوں کو بھی پڑ رہی ہے پاکستانی امام کو بھی پڑ رہی ہے اور حکمانوں کو بھی پڑے گی آج بھی پڑے گی اور الیکشن کے وقت بھی پڑے گی تو چوئس بڑی کلیر ہے یا فیصلہ آج کر لیں نہ کرنے کی سزا شاید ان کے پاس ایک پروٹیکل آپشن چھوڑے گی نہیں کوئی بھی دوسرا پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے ایک طرف پاکستان کی اکانومی اتنا بڑا چیلنج فیس کر رہی ہے اور سب سے بڑا صوبہ ساٹھ فیصد پاکستان کی بادی ہے وہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ وزیراعلا کس نے رہنا ہے کبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ وزیراعلا بچ جائیں گے پرویزلہ ہی رہ جائیں گے اگلی دن پتہ چلتا ہے نہیں رہیں گے امنان خان کہتے ہیں اسمبلی توڑ دینی ہے ووٹ آف کانپیڈنس لو اسمبلی توڑ دیں گے وہ کہتے ہیں نہیں وہ جنرل باجوہ کے اوپر ایک بیان آتا ہے پرویزلہ ہی اس کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ایک آرٹیفیشل ارینجمنٹ ہے جو میرا نہیں خیال ہے کہ سسٹینبل ہے پنجاب اس طریقے سے آگے بڑھ نہیں سکے گا لیکن جتنے دن یہ کیاوس چل رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کو بٹھانے کے لیے کافی بڑی کافی بڑا فیکٹر ہے سٹرونگ فیکٹر ہے اس وقت جب یہ پتہ چلے کہ صوبے کی سمبلی چلنی ہے کہ نہیں چلنی ہے پرویزلائیف زیرہ اللہ رہنا یا کل کو ایک نیا بندہ آکے لکھیں لڑے گا تو ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت واضح مجورٹی کسی پورٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہے نہ نون کے پاس یا پی ڈی ایم کہہ لیجئے پی ڈی ایم کے پاس بھی نہیں ہے نمبر پورا نہیں ہے ایک سوستی سے کم ہے وان ایٹی سکس منیمم چاہیے پرویزلائی کو بھی وان ایٹی سکس کی اس وقت ہمارے ساتھ حاصل نہیں ہے کافلی کے اپنے لوگ بمشکل دس ہیں باقی پی ٹی آئی کے ہیں اور پی ٹی آئی کے دس کے قریب یا بارہ کے قریب ارہکین کے مطلق خیال یہ ہے کہ وہ شاید ووٹ آف کانفیڈنس کے موقع پر ہاؤس کے اندر موجود نہ ہو تو ایک انیوزیل سی سی سیچویشن ہے کہ قبضہ کرنا ہے مقاعدہ وزارتی اللہ کی کرسی کے اوپر بغیر اکثریت کے اگر وہ کیسے ہوگا یہ معلوم نہیں ہے ابھی